السلام علیکم ویورز کرنے کا آج کی کمپلیٹ رسمی میں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے پیسے شیئر کرنے ہیں میں نے دوائی تعلی ہے کرونا بات سے دیل دے بات سے ہار بندہ کھا رہی ہے ایک کرونا بات ہی رسی ہے مہ بکشن تھا تھانے دار نو دے ام داؤں اوپرہ کیا دا تھے تو ایدہ سیری لاتے سٹ دے اوپرہ چیستی دے ام داؤں چیستی دے ام داؤں ہار بندہ کھمدہ کھلائے میں نے پیسے چیز دے ام داؤں چیستی دے امیان پیسے چیز دے ام اوپرے کیلاغ ام داؤں چیستی دے ام داؤں چیستی دے امہ بندہ امس چیستی دے امین چیستی چینudi چیستی دے Stein سکم?! چیستید لegan طرف علام ومسکرا جاز بائم قائم عبارد بنانا تاورا اس لبناؤں چیزا دعویر لید ہے ڈان دعویر 50 ساورو اور چکڑ 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 کیا اگلے جو میں چھوٹا تو بچی کھانے میں آیا نہیں آسا طاق پر لے میں انہوں نے اپنے میں کھاپ خوات کیتے ہوئی ہے نہیں ہے نا نہیں ہے ساکھتے ہوا کھو کرتے ہیں اپنے جزء نے بیٹی سوٹا تھی بڑا سوٹا پڑ 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 چندہ موسیقی 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 ڈال کے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے اور بہت زیادہ بریق نہیں کرنا ہے مطلب در پھر اسے بولتے ہیں ایسا ہم نے کر کے تو اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے ایسے چھڑکاؤ کر دینا ہے اور یہ اجوائن اور نمک دو ہی چیزیں ہم نے اسے لگانی ہے اجوائن اور نمک لگانے کے بعد ہم اسے تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے اسے ایسے ہی رکھ دیں گے ادھا گھنٹہ ایسے رکھنے کے بعد باقی پروسس نیکس آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں یہ اجوائن اور نمک لگ گیا اسے طریقے سے ہلا دیا ہے سارے پیسیز کو لگنا چاہیے نیچے تک لگانے کے بعد ایسے ہم نے اسے ڈام کے رکھ دینا ہے تو نیکس سٹیپ پہ ہم آتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو میرینیٹ کرنا ہے فش کو میں میرینیٹ کر کے جب بھی بناتی ہوں بہت زیادہ مزے کی اور بہت زیادہ تیسٹی بنتی گئے ہر کوئی تریف کرتا ہے اور مطلب کھانے میں ہی ایک مزہ جو ہے اس کا دوبالہ ہو جاتا ہے عام روٹین میں تو ہم جو چکن لے آئیں گوشت لے آئیں بیف مرٹن تو ہم اسے میرینیٹ کر کے اس کے کوڑے بغیرہ بناتے ہیں میں ایک طریقے سے جو فش بناتی ہوں اس میں فش کو بھی میرینیٹ کرتی ہوں میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے لیسن لیا ہے لیسن کو میں نے درد فرصہ کرنا ہے کرنے کے بعد فش کے اوپر لگانا ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں سارے مسالے میں نے اس میں ڈال لیں تو ابھی اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے جو میں مسالے اس میں ڈال رہی ہوں وہ ہیں آپ کو لوگوں کا ساتھ ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے لیسن جو ہے فش کو اچھا طریقے سے دوکے اس کے اوپر میں نے لیسن لگا دیا ہے اب میں نے لیا ہے زیرا اور تھوڑی سی میں نے اس میں ڈال لی ہے اجوائن جیسے میں نے لیسن کو بہت زیادہ بریق نہیں کیا ہے ایسے ہی میں نے اجوائن اور جو ہے زیرہ اس کو بھی میں نے بہت زیادہ بریق نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا اسے میں نے در پھرسا کرنا ہے کرنے کے بعد جو ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے تو باقی جو مسالے ہیں سب کی کونٹیٹی آپ لوگوں نے اپنی مطلب اپنے ذائقے کے ساتھ سے ڈالنی ہے جتنی آپ لوگوں کو پسند ہے تو باقی جو طریقہ ہے وہ اب بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے یہ ہم نے اجوائن اور جو زیرہ ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے چیزیں میں بار بار بتا رہی ہیں ہم نے بہت زیادہ بریق نہیں کرنی ہے انہی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہماری فش کو دوبالہ کر دیتا ہے تو یہ ہم نے تھوڑی سی اس میں کالی میرچ ڈال لی ہے آپ لوگوں نے ہسپے ذائقہ ہر چیز ڈال لی ہے یہ سرخ میرچ پاورڈر اور یہ سوکہ دنیا پیسا ہوا سوکہ دنیا اگر آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں تو در بھڑ کر کے یہ سرخ میرچ ہے دوسری کٹل میرچ اور تھوڑی سے ہم نے اس میں ہلدی ڈال لی ہے ہلدی آپ سکیپ کر دیں تب بھی کوئی ایشیو نہیں ہے کیونکہ جو ہم نے اس کے لیے بیسن تیار کرنا ہے اس میں میں نے زردہ رنگ ایڈ کرنا ہے تو اس لیے اس کی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے ہلدی کی یہ ہم نے نمک ڈال دیا ہے اس طریقے سے بہت زیادہ مزید کی اور بہت ہی ٹیسٹی فش بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا میری جو بہنیں مجھے بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہیں ریسپی شیئر کرنے کی آج سپیشل ان کے لیے ہے اور یہ میں نے ڈال لی ہے املی کا پانی املی کا پانی ہم نے ڈالنا ہے اس میں سے کٹلیاں وغیرہ نکال دینی ہے اور جو اس کا پانی نکلے گا وہ یہ سویا سوس کی جگہ کام دیتا ہے جو مطلب ہم گھر میں سویا سوس اگر اویلیبل نہیں بھی ہے تو ہم املی کا جو پانی ہے اس کے برابر کا ذائقہ لینے کے لیے ہم اس میں وہ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے املی کا پانی ڈال کے ساری چیزوں کو ہم نے ایسے مکس کرنا ہے اور اب ہم نے اس کو تقریبا تقریبا ایک گھنڈے کے لیے ہم نے اسے میرینیٹ کے لیے رکھنا ہے تو ایک سائٹ پہ ہم نے ڈام کے رکھ دیا ہے سردیاں ہیں باہر بھی میرینیٹ کرنے کے لیے ہم لگ سکتے ہیں ادروائز ہم اسے فریج میں رکھیں گے ہم نے ایک کپ بیسن لیا ہے اور دو چمچ ہم نے اس میں چاول کا آٹا چاول کو ہم نے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد اس کے اوپر ہم چاول کا آٹا اس میں بیسن میں مکس کریں گے اس کی بہت ہی اس میں جو ہے نا اس کو ٹیسٹی بنانے میں اس کا زیادہ عمل ہے چاول کے آٹے گا کیونکہ جب ہم پکوڑے بناتے ہیں تو اس کے اوپر کڑک پیدا کرتا ہے اور یہ ہم نے تھوڑا سا چٹکی بارس میں زبدہ رنگ ڈالنا ہے اس سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے جب پکوڑا بن جاتا ہے تو فش کا ہم فرائی کر لیتے ہیں فش کو تو اس کے پکوڑے بار زبدس لگتے ہیں کلر جب آ جاتا ہے تو بیسن کو ہم نے ایسے بہت زیادہ ہم نے ڈیلانی کرنا نہ بہت زیادہ سخت رکھنا ہے اس طرح کا ہم نے اس کی لیپ تیار کرنی ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم نے فش کو اٹھانا ہے اور اس میں ایسے بیسن جو ہے ہم نے تیار کیا ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایسے اس کا ہلکا چھڑکاؤ کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس میں ڈیپ نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر ڈیپ کرنی ہے تو ہم الگ سے بھی بیسن تیار کر کے اس میں ڈیپ کر سکتے تھے لیکن نہیں ہم نے الگ سے نہیں یہ ہم ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہے ہیں اور بہت ہی مزے کی اور سپائسی فش بن دیا ایسے تو ایسے ہم نے اس کو جو بیسن ہے اس پر اوپر ایسے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد کچھ بھی کام نہیں بچہ پیچھے ہم نے آئل کو فل گرم کرنا ہے آئل کو ہم نے اتنا گرم کر لینا ہے کہ جب ہم اس میں فش ڈالیں تو ایسے اس کے ببلز بنیں ببلز اس کے ضرور بننے چاہئے کیونکہ اگر ببلز نہیں بنیں گے ہم فش کو ڈالیں گے اوپر والا جو مسالہ ہے وہ سارا گی میں بکھل جائے گا اور پھر جو ہماری فش کی شیپ ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ فرس ٹائم جب ہم نے اس میں فش ڈالنی ہے فرائی ہونے کے لیے ہم نے آئل کو بہت کافی گرم کرنا ہے زیادہ گرم کرنا ہے پھر آباد میں ہم نے آنچ جو ہے سلو کر دینی ہے اور اس کے جو سائڈ ہے وہ پلٹنی شروع کرنی ہے یہ ہم اس کے سائڈیں پلٹ رہے ہیں اور فش ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مطلب اس کی لک ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں ہی اور کھانے میں تو کیا کمال بنتے ہیں تو یہ میرا تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ ہے جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایسے ہم نے اس کے سائڈیں پلٹ دینی ہے سائڈیں پلٹنے کے بعد اس کو خلقی آنچ پہ تھوڑی دیر ہم نے پکتے رکھنا شروع میں ہم نے آنچ جو ہے وہ تیز کرنی ہے اور جب ہم اس میں فش ڈال دیں گے اس کے بابلز بن جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے آنچ سلو کر دینی ہے اور اسے سلو آنچ پہ پکنے دینا ہے تاکہ اندر تک جو ہے اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اچھا طریقے سے پک جائے اور یہ ہماری جو فش ہے یہاں پہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے جو جو چیزیں ڈالی ہیں جتنی جتنی کانٹری میں ڈالی ہیں سب کی مطلب وجہ سے ہماری فش جو ہے کتنی مزیگی اور دیکھنے میں ہی کتنی خوبصورت ماشاءاللہ سے لگ رہی ہے اور اندر تک سپائسی ہے بہت مزیگی بنی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی ہم نے ون بے ون جو ہمارے پاس ہم نے مکسچر بنا کر رکھا ہوا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے ہم نے چار سے پانچ پیسیز ہم نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور اس کو فرائی کر کے نکالتے جانا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور مجھے امید ہے کہ میرے سب بہنوں کو میرے تمام دیکھنے والوں کو اچھی لگی ہوگی آج میں نے کسی کے فرمائش کے فرمائش پہ بنائی ہے فش فرائی ہونے کی ویڈیو تو آج کی فرمائش جو ہے پوری ہے کی ہے کسی کی تو مجھے کسی نے فرمائش کی تھی کہ مطلب فش فرائی کرتے ہوئے اپنے طریقے سے آپ ویڈیو بنائے تاکہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہم بھی فش فرائی کر سکیں تو میری تمام ویورس سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں کہ میری آج کی فش فرائی کی ریسپی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور آپ لوگ بھی ضرور فش فرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی فش اس طریقے سے جو ہے وہ کیسی بنی ہے اور کتنی طریفیں ہوئی ہیں آپ کی کھانے میں تو ویورس یہاں پہ